پاکستانی سوشل میڈیا پر پچھلے کئی روز سے لیگ ویڈیو ٹرینڈ کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی کوئی نازبہ ویڈیو مارکٹ ہونے والی ہے تاہم ابھی تک ایسی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی ویڈیو سامنے آگئی تو تھر تھلی بج جائے گی اور کپتان کا سیاسی کریئر ختم ہو جائے گا ایسے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو ویڈیوز مارکٹ ہونے والی ہیں وہ خوفناک اور شمناک ہیں کیونکہ ان میں معصوم بچے اور جانور بھی موجود ہیں تاہم کچھ سوشل سارفین کا خیال ہے کہ کپتان کی ایسی ویسی کوئی ویڈیوز موجود نہیں اور ایسی افعائیں صرف ان کے سیاسی مخالفین اڑا رہے ہیں یاد رہے کہ عمران نے اپنے اقتدار کے آخری روز نو اپریل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے سیاسی مخالفین کے جانب سے ان کی کردار کشی ہو سکتی ہے اور ان کی جالی ویڈیوز بھی وائرل کی جا سکتی ہیں لہذا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی کوئی نہ کوئی ویڈیوز ضرور موجود ہیں جن کے لیگ ہونے کا خود عمران کو بھی خدشہ ہے اب تک لیگ ویڈیو کے نام سے ٹویٹر پر پچاس ہزار سے زائے ٹویٹس کی جا چکی ہیں لیکن ویڈیو ابھی تک نہیں آئی اور سوشل میڈیا صرف ان کو اس کا شدت سے انتظار ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تاکہ کپتان کو زبان درازی سے روکا جا سکے اس ٹرینڈ کو زیادہ تر صرف ان سیاسی صورتحال سے متعلق بیانبازی کے ساتھ ٹیک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کئی صرف ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی کوئی ویڈیوز موجود ہیں تو کپتان کے سابقہ ساتھی آن چودری کی تحویل میں ہوں گی جو اب نئی حکومت میں وزیر آزم کے مشیر بن گئے ہیں کچھ لوگ ریحام خان کے پاس موجود عمران خان کے بلیک بیری کا حوالہ بھی دے رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستانی سیاست میں گزشتہ چند سالوں میں ویڈیوز اور آڈیو دیکارڈنگ کا منظر عام پر آنا ایک معمول بن چکا ہے سیاسی فریق دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس قسم کے آڈیو ویڈیو جاری کرتے رہتے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں اس معاملے نے کافی سنگینی اختیار کر لی ہے خاص طور پر جب مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو سزا دینے والے احتساب عدالت کے جج عرشت ملک کی ویڈیوز میڈیا پر جاری کی تھی پھر تحریک انصاف حکومت کے دوران مریم کی آڈیو لیگ ہوئی جس میں وہ سابق دور حکومت میں ٹی وی چینلز کو اشتہارات جاری نہ کرنے کی ہدایت دیتی سنائی دیں اس سے قبل ججز اور سیاستدانوں کی ویڈیوز اور آڈیوز کے تذکرے بھی ہوتے رہے ہیں چیئرمن قومی احتسابیرو جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی ایک خاتون کے ساتھ ملاقات کی مبینہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں کی جن میں وہ سیکسی گفتگو کرتے سنائی دیتے ہیں بلکہ جب بھی ڈالتے بھی نظر آتے ہیں اس سے قبل سابق جسٹس ملاق پیوم کی شہباز شریف کے ساتھ ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی جس میں وہ انہیں نواز شریف کے ایمہ پر بینظیر گھٹو اور آصف علی زرداری کو فوری سزا سنانے کا کہتے ہیں اس کے علاوہ اداکار امیرہ اور میوش حیات کی لیو میکنگ کی مبینہ ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں نئے ٹاپ ٹرینڈ لیکڈ ویڈیو میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حامی ہیشٹیک لیکڈ ویڈیو بے وجہ استعمال کر رہے ہیں اور کئی سارفین دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے سارفین سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ٹویٹ ری ٹویٹ کریں تو انہیں وہ ویڈیو بھیج دی جائے گی روامہ کے آغاز میں سابق وزیر آزم عمران خان نے ایئر وائی کے انکر ارشد شریف کو انٹرویو میں بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز کے ذریعے ان کی کردار کشی ہو سکتی ہے ان کے انٹرویو کا یہ کلیپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے عمران خان کے سوشل میڈیا ترجمان ارسلان خالد نے اس معاملے پر کہا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے ٹرینڈ فضول ہیں اور ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا جب تک حقائق کے ساتھ بات نہ کی جا رہی ہو انکر پرسن تنزیلہ مظہر نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں کسی کو غیر معروف کرنے کے لیے ذات زندگی سے متعلق ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگ ماضی میں بھی آتی رہی ہیں اور اب سابق حکمران جماعت کے سربراہ اور رہنماؤں کی ویڈیوز اور آڈیوز آنے کا خطشہ بھی اسی لیے ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تنزیلہ نے کہا کہ سیاسی شخصیات کی ریکارڈنگ اس کے لیے بھوکنگ اور ویڈیوز جاری کرنے کے الزامات ایجنسیوں پر بھی آتے رہتے ہیں اور متدد بار ایسے دباؤ ظاہر کیے گئے ہیں عام طور پر یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ مخصوص حلقے جس سے کسی کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے متعلق نیچ زندگی یا کسی خاص ملاقات کی ویڈیو اور آڈیوز ریکارڈنگ کسی خاص وقت کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خانے جس طرح کردار کشی سے متعلق خطشہ ظاہر کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ کے اطلاع ہو سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ اس لیے رکنے والا نہیں کہ جب کسی کے غیر اخلاقی یا نیچ زندگی سے متعلق ویڈیو یا آڈیو آتی ہے تو سیاسی مخالفین اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس عمل کی حسنہ شکنی کرتے ہوئے بائی کٹ کریں بلکہ لوگ اسے وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے پر کوئی ایک قصوبہ نہیں بلکہ سب ہی اس میں شامل ہیں کیونکہ جب جس کو موقع ملتا ہے مخالفوں پر اچھلنے والے کیچر کو پھیلا دیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی یا پرائیویٹ ملاقاتوں کی ویڈیوز کو بلک میل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے تاہم اس ٹرینڈ کی وجہ سے سوچل میڈیا پر سارفل میں کافی تجسس پایا جا رہا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں آخر کون کون ہیں اور کیا ہیں باز ماہرین کا خیال ہے کہ شرمناک سلسلہ محض چند لوگ اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا